معتمر بن سلیمان نے عبیداللہ عمری سے بیان کیا ان سے ثابت نے ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر غل مچایا کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بارش کے نام بوند بھی نہیں درخت سرخ ہو چکے یعنی تمام پتے خوشک ہو گئے تو جانور تباہ ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ ہمیں سیراب کرے آپ نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیراب کر دو مرتبہ آپ نے اس طرح کہا قسم خدا کی اس وقت آسمان پر بادل کہیں دور دور نظر نہیں آتا تھا لیکن دعا کے بعد اچانک ایک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی آپ ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور دوسرے جمعے تک بارش برابر ہوتی رہی پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعے میں خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مکانات منحدم ہو گئے اور راستے بند ہو گئے اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند کر دے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا کی اے اللہ ہمارے اطراف میں اب بارش برسا مدینے میں اس کا سلسلہ بند کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینے سے بادل چھٹ گئے اور بارش ہمارے اردگرد ہونے لگی اس شان سے کہ اب مدینے میں ایک بون بھی نہ پڑتی تھی میں نے مدینے کو دیکھا ابرتاج کی طرح گردہ گرد تھا اور مدینہ اس کے بیچ میں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار اکیس